بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں عمران عصیف یوٹیوب چینل آج پانچ فروری یوم یگ جہتی یہ کشمیر منائے جا رہا ہے پاکستان پورے سے ڈرامے باز جہاں پر اگٹھے ہوئے ہیں جو کشمیر کے حضات یگ جہتی کا اظہار کر رہے ہیں میں اپنے بولے بالے کشمیروں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ کشمیر آپ کا ہے اور کشمیر میں درد بھی صرف آپ کو ہے خواہ وہ پاکستانی گولہ باری ہوتی ہے یا انڈین گولہ باری ہوتی ہے درد کس کو ہوتا ہے آپ کو ہوتا ہے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے اب یہ پاکستانی فنکار آئے ہیں آج اور یہاں پہ کشمیر میں آ کر آپ لوگوں کے ساتھ یگ جہتی کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ جو رونا روتے ہیں کیا یہ آپ کے لئے ہے جی نہیں یہ اپنی طاقت بڑھانے کے لئے آتے ہیں یہ آپ لوگوں آپ بولے بالے کشمیریوں کو جو اپنی باتوں سے بہلا کر اپنا بنانا چاہتے ہیں حالانکہ انہیں آپ سے کوئی ہمدردی نہیں جس کو اپنے خونی رشنوں سے ہمدردی نہیں ہے وہ آپ سے کیسے ہمدردی کرے گا ٹھیک ہے پاکستان کا یہ لوگ کیا کر چکے ہیں آپ لوگ بہتر جانتے ہیں اتنے عرصے سے یہ پاکستان میں گورنمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کون سا کھیل کھیل رہے ہیں اب وہی کھیل یہ کشمیر کے ساتھ کھلنا چاہتے ہیں کیا انڈیا کیا پاکستان کیا ماہ دوسرے یہ سب لوگ جو ہیں یہ کشمیر کو ایک نوالہ سمجھتے ہیں اپنے اپنے حصے کا بانٹ لیا کھا لیا یار ایسا نہ کریں کہ ہم کشمیری جو ہیں وہ پہلے دن سے ہی ہم لا الہہ الیلہ پڑھتے ہیں اور پاکستان کا ساتھ دینے کا دعویٰ کرتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کا ساتھ دیں گے ہمیں پاکستان سے اتنا ہی پیار ہے لیکن پاکستان میں یہ جو جونکیں چمٹی ہوئی ہیں ان جونکوں کو کیا کریں جو پاکستان کو پچھلے پچاس سال سالوں سے کھا رہی ہیں لیکن اب بھی ان کا پیٹ نہیں بڑھتا اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر کا نوالہ بنا کر اسے بھی کھا جائیں اب کشمیر کے جو ہیں وہاں لیکشیر قریب آ رہے ہیں تو اس والے سے ساری جماعتیں جو ہیں وہ کشمیر میں ڈیرے جماع رہی ہیں وہ کشمیر آ رہی ہیں اور کشمیر آ کر یہاں پر لوگوں سادے ساتھ والے بالے لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے لفظوں کے تیر چلا رہے ہیں آج مزفرہ باد ازاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کو ایک بڑا جلسہ تھا پی ڈی ایم میں کہتے ہیں آپ وہاں پہ ان کا بڑا جلسہ تھا جس میں ان کے قائدین جو خطاب کر رہے تھے آپ اگر انہیں سنیں مجھے تو ہنسی آتی ہے یار ان لوگوں پہ کس طریقہ یہ باتیں کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بچے ہیں جنہیں سٹوری سنا ہے بار بار وہی سٹوری سناتے جائیں بچے سنتے جائیں گے وہ ہنستے جائیں گے اور سو جائیں گے یار نہیں اب ہم لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان کے پیچھے کیا راج چھپا ہے آپ کی باتیں اب ہمیں چین نہیں دیتی دیکھیں کشمیر کو ازاد کروانا ہے تو کشمیریوں نہیں کروانا ہے ان کا ساتھ دینے والے آپ لوگ نظر نہیں آتے آپ لوگوں کے اندر دم نہیں ہیں بھائی صدر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر سیز فائر نہ ہوتا تو ہم کشمیر کو آج ازاد کروا چکے ہوتے یار جب اڈیا چاہتا ہے وہ دل کھول کے فائرنگ کرتا ہے ہمارے روزانہ کتنے ہی بینت بھائی جو ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں شہید ہوتے ہیں کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ رات کو چین کی نین نہیں سو پاتے بارڈرز پر کہ ابھی آیا گولا ابھی آیا گولا ادھر مقبوضہ کشمیر جو انڈیا کے قبضے میں ہیں اس میں دیکھ لیں کہ ڈیر سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے ان کو لاغ ڈون میں محصور ہیں بچارے گھروں سے نکل نہیں پاتے انہیں آزادی بلکل اپسلب کر لی گئی ہے اب ان کے بچے گھروں میں ہیں آزادی کے ساتھ وہ گم پھر نہیں سکتے یار آپ لوگ کو ابھی تک احساس نہیں ہوا یہ کرونا کا لاغ ڈون میں رہ کر بھی آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ کس بری کیفیت میں ہیں وہ بچھلے دنوں ایک گانا کشمیر کا ترانہ مشہور ہوا تھا کہ اب تو آزاد ہے یہ دنیا تو میں کیوں آزاد نہیں یار دیکھیں کتنا درد برا سانگز ہے کشمیریوں کی ترجمانی کرتا ہے یار اگر آپ لوگ مسلمان ہیں اس سے مسلمان کا درد سمجھتے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں نکلتے آپ لوگ اگر نکلیں یہ سوچیں کہ ہم سر کٹا دیں گے لیکن اپنے ان بہنوں کو اپنے ان بھائیوں کو اس ظلم کی چکی میں نہیں پسنے دیں گے تو آج بھی کشمیر زاد ہو سکتا ہے اس کے لئے سیز فائر ختم ہونے کی ضرورت نہیں ہے سیز فائر تو آپ سے ختم کرنا ہے آپ لوگ نکلیں کافر میں تو دم نہیں ہے کافر تو ڈرتا ہے کافر تو اس اصلے کی بنیاد پر بیٹھا ہوا ہے کہ میرے پاس گن ہے میرے پاس یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں ہیں میں جات جمع ہوں لیکن آپ لوگ پاس قوت ایمانی ہے اگر آپ اپنی اس ایمانی قوت کو جگہ لیں تو آج بھی کشمیر زاد ہو سکتا ہے ہم تو ایک دن میں کشمیر سے بارتی فوجیوں کو نکال سکتے ہیں لیکن ارادے پختہ ہونے چاہیے ارادے جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے یہ حکمرانی جن کے آلیہ آپ دعوے کرتے ہیں کہ ہاں میں آیا تو کشمیر زاد کروں گا وہ آیا تو وہ نہیں کرے گا میں آیا تو یہ کروں گا یاد آپ یہ سوچیں کہ کسی ایک مقصد کے لیے تو سب جمعاتیں اگٹھی ہو جائیں جب آپ کسی ایک مقصد کے لیے بھی اگٹھیں نہیں ہو سکتے اس میں کہ آپ سب کے مقاصد جدہ جدہ ہیں آپ سب کے مطلب ہیں اپنے اپنے لہٰذا کشمیریوں کے ساتھ نہ کہہ لیں کشمیریوں کے جذبات جو ہیں وہ بڑھ ان کی قیمت ہے ان کو یوں بے قیمت نہ کریں خدا رہاں ترس کھائیں اور اگر آپ لوگ کشمیریوں کے مخلص ہیں تو اگٹھیں ہو جائیں ایک کچھ ہو جائیں اگر آپ لوگ آج بھی ایک ہو جائیں تو یقین کیجئے گا یہ کافر تو آپ سے تھر تھر کام پے گا ڈرے گا انہیں آپ جیسے جو وہ فنکار نہیں چاہیے انہیں ایک ایسے بازو چاہیے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہیں جو اگٹے ہیں اب اگر آپ آج بھی اگٹے ہو جائیں تو یہ انڈیا یہ کافر یہ کام پھٹے گا اور خود ہی کشمیری چھوڑ کر باغ جائے گا آپ اگٹے تو ہو کر دیکھیں کسی اگٹے ہو کر ایک دارہ لگا دیں کہ ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے اور ہمارے مسلمان بائی کشمیر میں پیس رہے ہیں ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے ہم نے ان کو ازاد کروانا ہے نکلیں ذرا پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے اگر آپ لوگ سچے کشمیریوں کے مخلص ہے خیر ہوا ہے تو نکلیں گے اگٹے ہو جائیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے